اللہ الرحمن الرحیم ویوز میں ہوں کیپٹن ڈیٹائرڈ محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جو کہ ایف اے پروپرٹی کے نام سے ہے ویوز آج کا جو میرا میری تقریر کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ سپیشل ایکانومک زون فتح جنگ کو کس طریقے سے ملک کے باقی حصوں کے ساتھ منسلک کیا جائے گا سب سے پہلے میں نے آپ کو پچھلے اپنے پچھلی تقریر میں بھی بتایا تھا کہ فتح جنگ کو چونکہ جو اسلام آباد کا انٹرنیشنل ائرپورٹ نیاب بنا ہے وہ فتح جنگ شہر کے بلکل قریب بنا ہے فتح جنگ کے ایریا میں بنا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فتح جنگ کا جو سپیشل ایکانومک زون بنایا جائے گا اس کو ہوائی اڈے سے ہوائی اڈے جو اسلام آباد کا ہوائی اڈے اس کے ساتھ بیس کلومیٹر کی لمبی سڑک کے ذریعے جوڑ دیے جائے گا اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت جو پلان ہے وہ ٹوٹل نو ایکانومک زون بنایا جائیں گے پورے ملک کے اندر جس میں سے ہر ایک سوبے کے اندر دو ایکانومک زون بنایا جائیں گے جبکہ وفاق کے اندر ایک ایکانومک زون بنایا جائے گا تو آج جس ایکانومک زون کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ فتح جنگ کا سپیشل ایکانومک زون ہے فتح جنگ کا سپیشل سنتی ایریا ہے جو کہ پلان کر دیا گیا ہے اور پچیس دیاتوں کا ایریا مختص کر دیا گیا ہے پہلا ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہوای اڈے کے ہوای اڈے کے ساتھ بیس کلومیٹر لمبی سڑک کے ذریعے منسلک کر دی جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس ایکانومک زون کو لاہور موٹر وے کے ساتھ چکری کے مقام پہ منسلک کر دی جائے گا پچیس کلومیٹر ایکسپریس وے تعمیر کی جائے گی جس کے ذریعے چکری کے مقام پہ اس کو موٹر وے کے ساتھ جوڑ دی جائے گا تیسرا جو میں نے ذکر کیا تھا پچھلے اپنے وی لاغ کے اندر کے پشاور اور ہویلیا سے جو ریلوے لائن آ رہی ہے پنڈی سے ہوتی ہوئی فتح جنگ اور کوہاڑ کی طرف جاتی ہے اور دوسری کندیا سے ہوتے ہوئی مظفرگاڑ ملتان اور کراچی کو جاتی ہے اس ریلوے لائن سے یہ پانچ کلومیٹر کا گیپ ہے یعنی سپیشل ایکانومک زون اور ریلوے لائن کے درمیان پانچ کلومیٹر کا گیپ ہے لہذا پانچ کلومیٹر ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا اور اس کو ریلوے لائن کے ساتھ جوڑ دیے جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپیشل ایکانومک زون کو بذریعے ریل پورے ملک کے ساتھ جوڑ دیے جائے گا اور خاص طور پر چافر کے مقام پر ایک ریل کا بہت بڑا کارگو ٹرمینل بنائے جائے گا اور اس ٹرمینل کو ہویلین ڈرائی پورٹ کے ساتھ مصلک کر دی جائے گا اور چوتھا آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سی پیک جو چینہ پاکستان ایکانومک کوریڈور ہے جو کہ گوادر سے آ رہی ہے اس کے اوپر ہی یہ اس کی بالکل ساتھ بنایا جا رہا ہے تو لہٰذا یہ سی پیک کے تھروں کاشگر تک یہ اس کو جوڑ دی جائے گا اور سی پیک کے تھروں اس کو گوادر تک اس کی رسائی ہو جائے گی تو میں آپ کو آپ کی دلچسپی کے لیے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ فتح جنگ سپیشل ایکانومک زون سے گوادر تک کا جو سفر ہے وہ سترہ سو تیس کلومیٹر ہوگا اور سترہ ستیس کلومیٹر کے علاوہ اگر آپ میں اس کو آپ کو ٹائم کے اندر بتاؤں تو بیس کنٹے کی ڈرائیو کے اوپر گوادر فتح جنگ سے ہوگا اور جبکہ جو کاشگر ہے وہاں تک سفر بارہ سو کلومیٹر ہوگا اور کاشگر تک چوبیس کنٹے کا سفر لگے گا چوبیس کنٹے کا ٹائم لگے گا آپ کہیں گے جی بارہ سو کنٹے کے لیے بارہ سو کلومیٹر کے لیے چوبیس کنٹے کا ٹائم اور ستارہ سو تیس کلومیٹر کے لیے بیس کنٹے کا ٹائم تو وہ آپ کو اندازہ ہے کہ گوادر کی طرف جو روڈ ہے وہ بلکل سیدھی اور پلان ایریا ہے جبکہ کاشگر کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو سنگلاخ پہاڑوں کے اندر سے آپ گزر کے جاتے ہیں تو وہ اونچائی اترائی آتی ہے چڑھائی آتی ہے اور اس طرح کے جگہوں کی وجہ سے کاشگر تک کا جو سفر ہے وہ قدر مشکل ہے اور وہ ٹائم زیادہ لگتا ہے ناظرین آپ کو میں نے بتایا کہ یہ چار جگہوں سے یعنی ہوای ایڈے سے جوڑا جائے گا موٹروے سے جوڑا جائے گا سی پیک سے جوڑا جائے گا ریلوے ٹریک کے ساتھ جوڑا جائے گا اور ایک میں آپ کو یہ بھی آپ کے نالج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو روڈ یہاں سے گزرتی ہے کے پیک کے علاقوں سے آتی ہے افغانستان سے جو روڈ آتی ہے خیبر کی طرف سے جو آتی ہے وہ کراچی تک شارٹس روڈ جو ہے وہ فتہ جنگ کے اندر سے گزرتا ہے تو اس لحاظ سے یہ اس کو ہائی وے سے بھی جوڑ جائے گی آٹومیٹکلی یہ جوڑ جائے گی ہائی وے سے اور جیٹی روڈ تک اس کی رسائی ویسے ہی بہت ممکن ہے اور قریب تار ہے تو اس لحاظ سے یہ تقریباً پانچ سے چھ مختلف طریقوں سے اس کو ملک کے باقی عصوں سے جوڑ دی جائے گا اور بین الاقوامی طور پر اس کو آئر لائن کے ذریعے آئر آوائی راستوں کے ذریعے اس کو پورے پوری دنیا سے فتہ جنگ کو جوڑ دی جائے گا آخر میں میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرا پروپرٹی کا کاروبار ہے تو اس لیے آپ کو میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ فتہ جنگ کے قربو جوار میں آپ چھوٹا یا بڑا زمین کا ٹکڑا ضرور خرید دیں یہ آپ کے بچوں کا روشن مستقبل کا یہ زامن ہوگا اس سلسلے میں آپ ہماری خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں عموماً دوخہ بھی ہو جاتا ہے اور بہت احتیاط کرنی چاہیے بہت ایماندار اور بہت حلال روزی کمانے والے پروپرٹی ڈیلر سے رابطہ کر کے آپ ہمیشہ زمین خریدے ہیں ایسا اور بعد میں آپ پچھاتے رہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور اگر میری یہ آج کی جو تقریر ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری پوسٹ کو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ